موسیقی لے کر آئے ہیں ہم لوگ این آئی بی دی کے تابوں سے شو لسنز تندرستی کہتے ہیں کہ ہزار نعمت ہے اور بلا شبہ اگر انسان صحت من اور توانہ ہو تو وہ ہر مشکل سے مشکل کام کو بھی کرنے کا پکہ ارادہ کر لیتا ہے اور اس کی زندگی پرسکون گزرنے کے ساتھ ساتھ کامرانیاں اور کامیابیوں کا جو ہے وہ مزہ بھی چکتی ہے زندگی ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت ہی خوبصورت تحفہ اور اس تحفے کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے اپنے مولوجین سے مشورہ کیجئے تاکہ ان مشوروں پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنے زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں آج لسنرز ہم بات کرنے والے ہیں آپ ہی اور اپنی ہی صحت کی حوالے سے ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ انسان کو خون کی کمی ہو گئی ہے یا انیمیا کا مسئلہ ہے آئرن کی کمی ہو گئی ہے تو ہم اس سلسلے پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں نائی بی ٹی ہسپٹل سے موجود ہیں ڈاکٹر جواد حسن صاحب سب سے پہلے تو ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے اور کہیں گے السلام علیکم جواد حسن صاحب ہم بہت سنتے ہیں سوری کچھ کہہ رہے تھا جواد حسن صاحب چھا میں یہ کہنا پوچھنا چاہیے تھی کہ ہم بہت سنتے ہیں کہ خون کی کمی ہو گئی آئرن کی کمی ہو گئی ڈرپس چڑھ رہی ہیں تو بتائیے کہ انیمیا یا خون کی کمی اصل میں ہے کیا تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کیجئے سب سے پہلے میں کیونکہ ہمارے پاس زیادہ تر لیسنرز جو عام افراد ہیں جو سننے والے تو ان کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ کے پاس کسی بھی پیشنٹ کے پاس کو سی بی سی کی ریپورٹ آتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر تین مین کمپنٹس ہوتے ہیں ایک تو ہیموگلومن ہوتا ہے دوسرد بائٹسل کاؤنٹ ہوتے ہیں تیسرا پلیٹلیٹس ہوتے ہیں لال خون کے ذرات سفید خون کے ذرات اور پلیٹلیٹس لال خون کے ذرات کے اندر ایک چیز ہوتی اس کو ہموگلومن بہتا ہے جو ہمارے جسم کے اندر اکسیجن کی سپلائی کرتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے اور جسم کے تمام جتنے بھی فنکشنز ہیں وہ اسی اکسیجن کے مرہونے منت ہیں اگر وہ کسی بھی وجہ سے وہ ریٹسل کی پروڈکشن یا وہ نہیں بنیں گے تو اس کی وجہ سے خون کی کمی ہو جاتی ہے جس کو انگریزی میں ہم انیمیا کہتے ہیں تیکنیکل ڈرم میں تو اس 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 کالڈ انیمیا اچھا انیمیا جو ہیں بیسکلی اس کے مختلف قوزز ہو سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں اگر سمپل سی اگر میں عام الفاظ میں کوئی عام الفاظ استعمال کروں تو اس میں دیکھیں کہ کوئی بھی کسی بھی چیز کی مارکیٹ کے اندر کوئی کپڑا ہے یا کوئی بھی چیز ہے اس کی پروڈکشن کسی جگہ پر ہو رہی ہے تو اس کی پروڈکشن کیلئے کوئی قمپیٹس و ایک س Haf título ہو رہی ہے دیفنیٹلی وہاں کوئی ریگولیر ت пишیں گے کوئی 협 travelled ، ایک منظم نظام ہے اسی طرح سمجھنے کے جسم کے اندر جو خون کے بند بننے کا اس کی ترسیل کا اس کے پہنچانے کا ایک مکمل منظم نظام موجود ہے تو اس میں کہیں بھی اگر رکا بڑا جائے گی تو اس کی وجہ سے وہ انیمیاں ہو سکتا ہے تو جیسے اگر ہم بات کریں ریچسلز کی پروڈکشن کی تو اس کے اندر جو بیسک کمپونٹس جو اس کی پروڈکشن کے لیے ضروری ہیں وہ آئرن ہے بیٹویلف ہے بیٹویلف ہے سرٹن ویٹویلف ہے فولک ایسڈ ہے مین کمپونٹ آئرن مین کمپونٹ آئرن ہے اس کے لیے بیٹویل بھی ہے فولک ایسڈ بھی ہے یہ بنتے ہیں فیکٹری کے اندر جس کا نام ہم بون میرو کہتے ہیں وہاں بنتے ہیں اس کو ریگولیٹ کر رہا ہے ایک سرٹن ہرمون سمجھ لیں جو کہ کڈنی سے اور جگر سے نکل رہا ہے جس کو ہم ایراثروپویٹن بولتے ہیں اور آئرن کی کہیں نہ کہیں سے ترسیل ہو رہی ہے اس کو بھی ریگولیشن کا نظام ہے مطلب ایک پورا ایک نظام ہے جس کی وجہ سے یہ ایک ہم کھڑے بھی ہوئے ہیں اور اپنا کام بھی کروا ہے اچھا اب آپ نے بتایا انینا کہ اس کی قسمیں بھی ہیں جی بلکی قسمیں ہیں کتنی ہیں کچھ اندر اس کی قسمیں تو ہم بہت بہت طریقوں سے ہم اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں مطلب ہم جس طرح جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ تین مین تری مین ٹائپس کے اندر اس کو ڈیفائیڈ کر سکتے ہیں ایک وہ ہے کہ جس میں پروڈکشن ہی نہیں ہو پا رہا ڈیکریز پروڈکشن بن ہی نہیں پا رہا ٹھیک ہے نا دوسرا ہے یہ کہ بن رہا ہے لیکن ٹوٹ زیادہ رہا ہے انکریز ڈیسٹرکشن ٹھیک ہے اور تھرڈ نمبر پہ یہ ہے کہ آپ کا بلڈ لاؤس ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں سے اخراج ہو رہا ہے تو یہ تین مین فیچرز ہیں اس کے اندر ہم فردر سب ڈیویجن بھی کر سکتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو آپ کہیں تو میں الیبریٹ کر دوں گا کافی ڈیٹیل ہو جائے گا کافی ڈیٹیل ہو جائے گا تو اس میں جی جی فرمائے اچھا میں ہم یہ جانا جائے کہ ہم تھوڑی سی بات کر لیں کہ کہ کیا ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم پھر یہ بھی پوچھیں گے کہ سمٹمز کیا ہوتے کیونکہ عام پبلک کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو خون کی کمی ہے اکثر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے تھکاوت کا شکار ہے یا کوئی اور پروبلم ہو رہی ہے لیکن وہ پہنچ نہیں پاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم زیادہ تھک گئے ہم نے زیادہ کام کر لیا لیکن یہ ایک ایک نین فیکٹر کہلاتا ہے کہ تھکر اگر آپ کو محسوس ہو رہی ہے تو آپ چیک کر آئیں کہ کہ آپ کو بلڈ کی کمی تو نہیں ہو رہی کیونکہ آپ کو آپ کا ریسپائرہ سے جو سسٹم ہے آپ کا تنفیوز کا نظام وہ بھی متاثر ہوتا ہے اس پہ بھی ہم نظر ڈالیں گے لیکن پہلے کاؤزز پہ بات کر لیا ہے کاؤزز پہ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ موسٹ امپورٹنٹ جو ہم نے بات کیا کہ ڈیکریز پروڈکشن کیا بات کریں یعنی پروڈکشن ہی نہیں ہو پا رہی ہے ٹھیک ہے تو پروڈکشن کا مطلب ہے کہ ہمارے سب سے امپورٹنٹ فیکچرے کے سوشیو اکنومک سٹیٹس جو ہمارے عام افراد کرے ہیں پر غربت اور میڈل کلاس جو بھی ہیں ایک عام افراد کا صحیح پروپر غزائیت تک جو پہنچنا ہے یا پھر اس کی پہنچ تک کیا وہ غزہ پروپر موجود ہے جس کی مدد سے وہ خون بن سکے کیا وہ مکمل غزہ لے پا رہا ہے یا پھر یہ کہ ہم لوگ جو آج کل کے زمانے میں جو ہم نشہ اور چیزیں جو چل رہی ہیں وہ بھی ایک مخصوص کافی ساری جو ہاتھ میں سے شامل ہے تو اس کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آئرن ڈیفیشنسی آئرن ڈیفیشنسی جن کمپوننٹس کے اندر موجود ہوتی وہ ہم لیتے نہیں جیسے خاص ہو پر گوشت ہے گوشت کے اندر آئرن موجود ہوتا ہے گوشت کے اندر آئرن موجود ہوتا ہے اچھا ریڈ میٹ میں بھی اور وائٹ میٹ میں بھی زہر تر ریڈ میٹ ہم پریفر کرتے ہیں کہ ریڈ میٹ لیں دالے ہیں ہری سبزیاں ڈیٹری آئیٹمز انڈے ہیں ان سال پلسز ہیں سب چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں لینا ضروری ہیں تو کیا ہم ایک پروپر بیلنس ڈیٹ نہیں ہوتا ہے پروپر بیلنس ڈیٹ جب تک نہیں ہوگی یا پھر ہم میل سکپ کرتے ہیں مضم ڈیٹ ڈیٹنگ پر ہوتے ہیں میل سکپ کرتے ہیں یا پھر ہم اندر سارا دن کوئی نشاگوالی چیز بھری رکھیں گے بھر کے رکھیں گے پھر یہ کیا ہوگا کہ آپ کے ذہن میں یہ رہے گا میسج پہنچتا رہے گا کہ ہم میرے موں میں کچھ ہے تو وہ پروپر کام نہیں کر پائے گا ٹھیک ہے تو یہ سوشیو اکنومک سٹیٹس جس کے واسے ہم وہ ڈیٹری فیکٹرز جو انوالڈ ہیں جس میں ہم پروپر کھانا نہیں لے پا رہے چاہے وہ کوئی بھی بجاؤ ہم میل سکپ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے دوسرا یہ کہ ہم کوئی نشا اس طرح کے استعمال کر رہے ہو یا پھر یہ کہ تیسری ہمارے پاس یہ وجہ ہے کہ ہم جو ہمارے پاس بہت سارے کوئی ایسی ڈیزیز انڈرلائنگ موجود ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس خون کے کمی ہو جاتی ہے تو اس کی سرٹن کیونکہ ہم نے شروع میں بات کیتے تو یہ بات ہوئی تھی کہ ہم کوئی ٹرمنالوجی سے زیادہ استعمال نہیں کہیں گے تو میری کوشش یہ ہے کہ میں زیادہ تر ایسی لیے تاکہ ہم سمجھ سکتے ہیں بسکل ہی ہم بات کریں ٹرمنالوجی سے ہم بات کرتے ہیں آئرن کی کمی ہوئی ایسی تو آئرن دیفیجنسی انیمیا سرٹن وائٹمین کی وجہ سے بیٹول افولک ایسیڈ یہ بھی کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو میں بتا دوں کہ آئرن دیفیجنسی میں ہر تین میں سے ایک بچے کو ہمارے ملک اندر بچے کو وہ سکول گوئنگ بچے جو ایک اچھے پڑے لکھی فیملی کے بیگراؤن سے آرہے ہیں تو ان کے اندر ہر تین میں سے ایک بچے کو آئرن دیفیجنسی انیمیا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ باقی سرٹن فیکٹرز اور اس کی ویسے اور پرگننسی میں جو خواتین ہوتی ہیں جیسے اگر لازم پرگننسی پرگننسی کے حالے سے بات کیتی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ آپ کی جو ریکوارمنٹ وہ دبل ہو جاتی ہے جیسے آپ کی ریکوارمنٹ وہ بچے بھی ماں کی پیٹ کے اندر پل رہا ہے اس کو بھی چاہیے وہ سائی چاہیے ریکوارمنٹ تو ماں اپنی خزا پوری نہیں لے پا رہی اپنی ریکوارمنٹ پوری نہیں کر رہی تو بچے کی ریکوارمنٹ کہاں سے پوری کر رہی تو اس طرح وہ بچے میں بچے بچے میں رہا جاتا ہے مطلب ایک فیکٹر وہ بھی ہے صحیح سرٹن اور اس کے بعد یہ سب سے commonest فیکٹر ہیں اگر ان کو دیکھ لیں تو کافی حد تک اس مسئلے پر قابو سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسرے ہیں جس ہم بولتے ہیں انکریز ڈسٹرکشن کی اگر بات کریں ہم خون کے خلیہ بنتو رہے ہیں لیکن ٹوٹ بہت زیادہ دادہ میں رہے ہیں اس کے ریئر فارمز کے آجاتے ہیں اگر نائی بی ڈی کے حوالے سے بات کریں تو ہے تو بلڈ ڈیزیز کا سیٹ اپ ہمارے پاس زیادہ آتے لیکن اگر نورمل سیٹ اپ بات کریں تو ایسیوز آپ کو نظر نہیں فائلز ہو گئے یا آلسر ہیں جس پیٹ کے آلسر ہو گئے ہو گئے تو ہاں پر آہستہ آہستہ خون کے اخراج ہوتا ہے رسطہ رہتا ہے خون اور ہمیں پتا نہیں جبتا اور چوتھے نمبر جن کے اندر تمام چیزیں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے لیکن ایک پرانا ڈیزیز چل رہی جس تقریباً چار سے پانچ ماہ یا پانچ سے چھ ماہ ہو گئے ہیں اور اس ڈیزیز کی وجہ سے کچھ ایسی سرٹن ایشوز یا میکنیزم ڈیویلپ ہو گئے جس کی وجہ سے چیزیں موجود ہیں لیکن وہ استعمال نہیں ہو پا رہی جس تیوبرکلوسیس موسٹ کمن اس میں آگیا ویرل انفیکشن میں HIV آگیا پیراسیٹک انفیکشن کے اندر ملیریا بھی اس میں آسکتا ہے اور فنگل انفیکشن بھی ہیں آپ کے خرونک انفیمیٹری ڈیزورڈرز سوزش کے عمل جس کے اندر بہت عرصے سے فرد کا قوت مدافیت کے نظام کوئی انفیکشن چاہتا کسی بھی کسی پرولونگ ہسپیٹلیزیشن ہے اس کے اندر بھی ہوتا ہے اور پلس میں آپ کے ہرڈ ڈیزیز ہرڈ پروڈم سارے یہ فور فیکٹرز ہیں جن کی بجا سے انیمیف ڈیسورڈر ہو ٹھیک ہے جواد حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ہیں جی اینا زیرو ون کے ڈائب کیجئے اس پہ دیجئے اپنا نام لکھ پیغام لکھ اور اسے چار چار ساتھ ایک پر روانہ کر دیجئے سائس صاحب ڈاک کام سلیش ون پاکستان پر بھی کمنٹ کر کے اپنے کسی بھی مسئلے کا خون کی کمی کے حوالے سے آپ پوچھ سکتا ہے انسان کے ساتھ اس پر موروسی اس صورت میں ہو سکتا ہے جیسے تھلیسیمیاز ہیں تھلیسیمیاز جو موروسی مرز ہے جو فیملی ماریجز ہوتی کازن ماریجز ہوتی ہیں تو آدھا مرز بچہ ماں سے لیتا آدھا باپ سے لیتا ہے تو مل کر تھلیسیمیاز ہیموگلوپن بڑھنی پائے گی کچھ ایسے بچے ہیں جس 9 یا 11 تک ہیموگلوپن رہتی ہے صحیح ٹھیک ہے میں میجر کے انہوں بات کر رہا ہے کیونکہ میجر ہے تو ایسے بچے ہوتے جن کو بلٹ ٹرانسفیوزن کی رکھائمٹ ہوتی ہر مہینے یا پندرہ دن کے اوپر خون ان کو لگتا ہے تو یہاں مورسی امراض بلکل اس میں شامل ہے جی لسنز آپ لوگ سن رہے ہیں نائی بی ٹی کے تعاون سے شو اور آپ بلکل پارچسپیٹ کر سکتے ہیں شو میں ایف ایم ون ون کراچھے سٹوڈیو سے برائے راز تے شو نشر ہو رہا ہے بارہ بجے تک ایم پیسٹوڈ چیک ایس پیسٹوڈ بارہ ایم 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 آپ لکھ سن رہے ہیں ایم ہاں لسنز بلکل آپ سن رہے ہیں ایم ون ایم ڈاکٹر جواد حسن صاحب ہمارے ساتھ بلکل پیسٹوڈ جسم کے کسی بھی حصے کو پرابلم سٹارٹ ہو جائے گا ٹکر ہم ہیڈ ٹو ٹو سٹارٹ کر دیں اگر ہم سر سے لے گر پیر تک سٹارٹ کر دیں اگر ہم سر جیسے خون کے کمی ہے تو اگر ہمارے پاس بال کے نواز شروع ہو سکتے ہیں سر میں درد ہوگا آنکھوں میں دندلہ پن نظر آئے گا پھر اگر ہم اور مدید نیچے آتے ہیں تو ہمیں سانس لینے میں دشواری ہوگی کسی کو ایسے ایسے جو اولڈ ایج پیشنس ہیں جو آلڈی جن کو خدا نہ خاصا ہارٹ کپ کے پرابلم میں ان کو ہارڈ ایڈیک ہو سکتے ہیں دلگارت اللہ حق ہو سکتے ہیں ان کو وہ کمپلینس ہو سکتے ہیں ابڈامنل پینس کی ہو سکتے ہیں وہ کمپلینس ہو سکتے ہیں کہ ہم پوری جسم کے اندر پیٹ میں درد کی کمپلینس ہو رہی ہے یا آپ کو کسی کو قبض ہو رہی ہے یا پھر بلوز موشنز ہو رہی ہیں یہ بھی اس میں ہو سکتا ہے پوری جسم کے اندر درد ہو سکتا ہے ہڈیوں کے اندر درد ہو سکتا ہے وہ بندہ اگر ہم بات کریں تو بچہ اگر ہے تو پڑھائی میں دل نہیں لگے گا سیڈیاں اگر چڑھ رہے ہیں تو سانس پھولے گا کوئی جیسے خواتین گھر میں جھاڑو لگا رہی ہیں کام کریں کچھ بھی تو تھوڑا سا کام کریں گے وہ بیٹھ جائیں گی سانس کا پھولنا دل کا تیز دھڑکنا آنکھوں میں دھلنا پر نظر آنا جسم میں درد ہونا موسلز میں درد ہونا یا پھر ہڈیوں میں درد ہونا اور فوراں تھک جانا یہ کبز کا ہونا یا پھر لوز موشن کا ہونا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم لوگ اگنور کرتے ہیں بلکل اور اگنور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ کسی بڑی بیماری کا بھی پیشہ ماں ہو سکتی ہے آپ کو لے کے جا سکتی ہے تو اگر ہم کو انیشیلی سٹیج پر لسنرز اگر یہ ساری پرابلمس یا فیل ہو رہی ہیں آپ کو یہ سمٹرز میں علامت فیل ہو رہی ہے آپ کو تو آپ بلکل اس کے حوالے سے اپنے ڈاکٹر اپمالوجین کے پاس جائیے ڈاکٹرز کے پاس جائیے اور ان سے وہاں سے مشورے لیجئے جیسے کہ سمٹرمز کے حوالے سے بتائیں یہ نارمل سی بات ہے آج کل بچوں میں تھکان محسوس ہو رہی ہوتی ہے وہ کھیلتے کھیلتے فیزیکل ایکٹیوٹیز تو ویسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کم ہو گئی ہیں بچوں میں ہمارے یہاں بہت مسکونسپشن بھی ہے کہ لوگ درتے ہیں کہ ہم بلڈ ٹیسٹ کروانے جائیں گے تو بہت سائی چیزیں اس میں آ جائیں گے تو ہم بلڈ ٹیسٹ ہی نہیں کرواتے تو یہ کیسے دور ہوگا لوگوں کا کچھ اس پہ نہیں دیکھیں اس میں ہم اصل میں سب سے امپورنٹ چیزیں ہیں ایک تو آپ جیسے آپ نے بات کی کہ درنا اور دوسرا میں سب سے امپورنٹ چیز میں یہ دیکھوں گا کہ فینانشل ایشوز بھی بہت سارے ہوتے ہیں مطلب اگر آپ یہ دیکھیں آپ کوئی بھی فرد جس کو اس قسم کی سمٹمز ہیں ہمارے پاس میرے پاپولیشن ہم لوگ ایسے ہیں جو سطح غرب سے بلوگ یا پھر ایسے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے چیزوں کو اور ہمارے پاس انفرچنیٹلی کوئی نیشنل ہیلت سرویسیز کا نظام تو ہے نہیں کہ ہمیں وہ چیزیں فینانس ہو جائیں تو جب بھی بھی کسی بھی ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو وہ ڈاکٹر صرف اس ڈر سے کہ میں اگر انسٹیکیشن کوئی لکھی دوں گا مریض بھاگنا جائے میں جی پیس کی بات کروں جنرل پیکٹیشنر جو بہت بڑی خدمات سارا انجام دے رہے ہیں مریضوں کے لئے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ نہ لکھی دیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم مریضوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ اگر اس نے ٹیسٹ لکھی دی دے تو یا تو ڈاکٹر کو آتا نہیں ہے جی بلکٹر کو آتا نہیں ہے تو اسی وجہ سے میرے خیال میں بلکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ ایک تو ڈر اور خوف بھی ہے دوسرا یہ کہ کچھ ایک سرٹن نمبر آف پیشنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو سوئی اپٹیک لگوانے سے ڈرتے ہیں تو بسکلی ہاں یہ دیس دارہ فیکٹر جس کی وجہ سے جو خون کی ٹیسٹ کم کرواتے ہیں اور ہم تک جو جیسے ہمارے سپیشلائز بلڈ ڈیزیز سینٹر ہے تو ہمارے پاس خون کی بیماریوں کے تمام مریض جو پورے پاکستان بھر سے جو آتے ہیں وہ اس کرونکلی یا بہت دیر سے اس وجہ سے بھی پہنچتے ہیں کیونکہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ ٹیسٹ نہیں کروا رہے ہوتے ہیں وہ در سے ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں اچھا یہاں سب پہلے میں جانا چاہیے تھے کہ لیول کیا ہونا چاہیے ایک سرٹن ایج پہ ہومگلوبین کتنا ہونا چاہیے ایک تھوڑی سی اگر آپ اس پہ وضاحت کر دیں گے تو لوگوں کو بھی آسانی ہوگی سرٹن کٹ آف ہیں اس میں تو بیسکلی اگر آپ بچہ ہے چھوٹے بچے کے اگر آپ بات کریں تو اس میں ہم بات کرتے ہیں تو پندرہ سے سولہ گرام پر ڈیسی لیٹر اس کا ہمگلوبین ہونا چاہیے اگر ہم ایڈلٹ ایج میں آجاتے ہیں یعنی پندرہ سال سے زیادہ اڈولیسنس ایج میں آجاتے ہیں جس کے اندر خواتین کی میسٹرو سیکلز سٹارٹ ہو جاتے ہیں یہ سرٹن ہونے چاہیے اس سے کم اگر ہوگا 11.5 سے کم اگر خواتین کے اندر اور تیرہ گرام سے کم مردوں کے اندر تو پیس میں سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں انیمیا ہو گیا ہے اس کو ہو گیا ہے آپ وجوہات بھی بتا دی سمٹنس بھی بتا دی تو صدباب کے لیے اچھا صدباب کا اس میں سب سے میں نے آپ کو یہ بتایا نا کہ سب سے امپورنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اپنی ڈائیٹ کا بہت خیال رکھیں اور ہم یہ ان چیزوں کو اس چیز پر فوکس کریں کہ ہم نے ایک ہیلڈی ڈائیٹ لینی ہے ہم نے تین وقت کا کھانا پر لینا ہے ہم نے اپنی غزہ کے اندر سبزیوں کا گوشت کا دالوں کا ڈائیٹری آئیٹمز کا انڈوں کا استعمال رکھنا ہے یہ نہیں کہ ہم مرخن غزہ کھا رہے ہیں تو کھا رہے ہیں جنک فوٹ کھا رہے ہیں اور خاص طور پر ہمیں ہیلڈی فوٹ کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ بہت سارا فوٹ ہمارے یہاں یہ ایک کانسپ ہے کہ ہیلڈی رہنا ہے تو بہت سارا کھانا کھانا ہے تو یہ چیز کو بھی تھوڑے سے اسکیپ کرنا چاہیے ملکل اس میں یہ کہ جنک فوٹ اگر ہم بات کرتے ہیں اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ریڈ میٹ کھا لیا اور ہم نے جا کے کڑھائی کھالی بار سے کہیں سے یا ہم نے برگرز کھا لیا تو دیفنیٹلی اس نہیں ہیلڈی رہی ہے کیونکہ ہم دیپ فرائنگ ہو رہی ہوتی ہے جس قسم کا گوشت ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہیں بھی جا کے کھانے کے لیے وہ بیسیکلی سرٹنلی نوٹ ہیلڈی رہی ہے تو ضروری ہے بہتر یہ ہے کہ آپ گھر پہ گوشت لیا کر اسی کو بنا کر کھائیں اور گھر کے کھانے کو پریفرنس ہم دیں گے کہ وہ گھر کے کھانے کو پریفرنس دیں اور ہیلڈی ڈائیٹری ہیبیٹس ہیں پلس میں یہ کہ خواتین جو پرگننٹ ہیں وہ اپنے پرگننسی کی حوالے سے جب بھی پرگننٹ ہوں تو اپنے موالج سے رابطہ کریں رابطے میں رہیں اپنے غذا کا ڈبل خیال رکھیں اور اس میں سرٹنلی دماؤں کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ دوائیں اپنے موالج کے مدد سے دماؤں کو ایڈ کریں اپنے جو پروپر روٹین کے اندر اس کو ایڈ کریں چیک اپ کرواتی رہیں یہ روٹین ٹیسٹنگ اس میں ہونی چاہیے بچوں اور جو بچے یا پھر جو بڑے جن کے اندر یہ سمٹمز جو ہم نے ابھی بتائے ہیں اس کے سمکہ ہونا تو اس میں سرٹنلی ضرورت ہے کہ وہ اپنے جو ہے یہ ٹیسٹ اگر ضروری ہیں تو فوراں جا کے موالج کی جو ریکمینڈیشن کے اوپر ہی جا کے پرسکرپشن ہوتی ہے اچھا آپ نے اسٹارٹ میں ذکر کیا کہ ملیریا میں بھی پرابلم ہو سکتی ہیں تو اگر کوئی مریض ہے اس کو ملیریا ہو مطلعہ وہ اس سے اور کم ہو کے باہر نکل آیا تو اسے بھی ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ چیک آؤٹ کر لے کے اس کو آئرین کی کمی تو نہیں ہوگی ملیریا اس میں ملیریا میں دیکھیں اگر ایک میں اکیوٹ میں ریملیریا ہوتا ہے کہ کرونک ساملات ہوتے ہیں اکیوٹ میں یہ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس دو طرح کی سپیشی پاکستان میں چل رہی ہے وائی بیکس ہے اور فیلسی پیرا میں خاص طور پر ان کے اندر جو ہوتا ہے ہمارے پاس خون ٹوٹتا ہے ٹھیک ہے نا اگر تو اکیوٹ ہے دو سے تین دن کا بخار ہے شیورنگ کے ساتھ سردے کے ساتھ بخار ہے کب کبھی آ رہی ہوئی ہے آپ نے ملیریا گٹیس بھی کروا لیا اور آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو دبا دے دی اور آپ کا سب سائیڈ ہو کے تو اس میں نوملی ضرورت نہیں پڑتی نوملی ضرورت نہیں پڑتی لیکن ایک وہ فرد ہے جس کو وقفے وقفے سے مہینے کے بعد دو مہینے کے بعد اس کو اس طرح کا اٹیک ہو رہے ہیں بار بار اس کو بخار آ رہا ہے اس طرح کے معاملات ہیں تو اس کے اندر بھی سٹنلی اور پھر ساتھ میں یہ سمٹمز ہو رہے ہیں انیمیا والے جس میں سارے علامات ہم نے سر سے لے کے پہر تک جو ہم نے ذکر کی تھی اگر اس کے اندر بھی کچھ ہو رہی ہیں تو دیفنیٹلی پرامے وہ کروانی چاہیے اور میں ایک اور چیز بتا دوں کہ خاص طرح پر جب آپ ملیریا کو ڈیاغنوز کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ملیریا کی ڈیاغنوز ہوتی ہے وہ ریڈ سی بی سی پیریفل فلم کے پر ہوتی ہے یعنی جو خون ہم مریض سے لیتے ہیں اس کے ہم سلائی ملیریا کے علاوہ آپ نے کہا تھیلسیمیا سے بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے اچھا کیڈنی کا کوئی ایسا پرابلم ہو سکتا ہے جس کے ایسے اس میں ہی ہوتا ہے کڈنی ڈیزیز کے اندر یہ پرابلم ہوتا ہے بسکلی کہ ہمارے پاس وہاں پر جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیکٹری کی شروع میں ایکزیمپل دیتی ہے حلال خون کے حضرات بننے کے لیے تو ریگلیٹر سکم نے بات کی تھی نا جی تو وہاں پر کڈنی کے اندر جو ہے وہ ایک سرٹن ریگلیٹر جس کو ہم اریتھروپویٹن بولتے ہیں جو کڈنی کے سرٹن سیلز کے اندر سے بن رہا ہے وہ اس کا کام یہ ہے کہ وہاں سے وہ نکلے اگر کڈنی کے اندر کم پہنچ گی تو کہہ گا کہ ابھی آپ اریتھروپویٹن کو نکالیں بار آپ نے دیا ہے اور اس کا نہیں کہا اور جس کے وجہ سے خون کی کمی ہارے یہ ہے وہ اس کا کام düşünتا ہے کیونکہ نائنٹی پرسنل پویٹن جو دسم کا نکل رہا ہے وہ کڈنی سے نکل رہا ہے اور تین پرسنل 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 نکل رہا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ڈیالیسز ہوتی ہے پیشنٹ سے بلڈ لاؤس ہوتا ہے ٹھیکنا باہر پر جب بھی آپ خون ایک مرتبہ نکال کے ساف کریں گے کسی مریض کا تو اس میں خون کا اخراج ہوگا تیسرا ہے کہ وہ کھانا کم لے رہا ہے تو غزائیت کی کمی کے وجہ سے بھی خون کی کمی ہو جاتی ہے چوتھے یہ کہ ریڈسز ٹوٹتے بھی ہیں اس کے اندر خونک ڈیس آرڈر کا آپ سے کر رہے ہیں یہ خونک ڈیس آرڈر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کا بولتا ہے فنکشنل آئرین ڈیفیشنسی ہے آئرین موجود ہے لیکن آئرین ڈیوٹیلائز نہیں ہو پا رہا مطلب آئرین باڈی میں موجود ہے وہ یوز نہیں ہو رہا یعنی اس کے اندر باقی سارے ڈیس آرڈر کو رول آؤٹ کر لیں گے اور اس کے اندر ہمارے پاس ایک سارٹن ایک اور ریگولیٹر ہے جس کو ہم بات کریں اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو غزہ سے آئرین آ رہی ہے یا پھر آئرین ہمارے جسم کے اندر سٹور ہے وہاں سے اس کو نکالے یعنی وہ اگر ایک سارٹن لیول پہ ہوگا تو وہاں سے آئرین نکل کے آ سکے گا تو مطلب آئرین کی ابزورپشن انٹسٹین سے آئرین کا نکلنا میکروفیجی سے جو کہ سٹوریج جہاں پر سٹور ہو رہا ہے یا آئرین جسم یا لیور سے نکلنا تو اس کرونک ڈیسورڈر کے اندر ہیپسٹین کا لیول بڑھ جاتا ہے تو جس کی وجہ سے آئرین جو ہے وہ یوٹلائز نہیں ہو پاتا اس کی وجہ سے وہ اینی میں ہوتا ہے تو وہ کوئی کاوز ہے کہ کیوں نہیں یوٹلائز ہو پاتا جی بالکل مطلب یہ ان سرٹن ڈیسورڈر جیسے ہم نے بتایا شروع میں جیسے میں نے تذکرہ کیا تھا کرونک انفیکشن ہو گیا انفلیمیٹری باور ڈیزیز ہو گیا شگر کی بیماری کسی ہو گیا سپسیز ہے کسی کو پیشنٹ کو یہ سارے وہ ڈیسورڈر ہیں جن کے اندر ہیپسٹین کے لیول خود با خود بڑھ جاتا ہے اور ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں سرٹن سائٹوکائنز ریلیز کرتے ہیں سائٹوکائنز کا مطلب جو ہمارے خون کے خلیوں کے اندر یا باڈی کے اندر کچھ ایسے ریگولیٹری چیزیں جو بن رہی ہیں انٹرلیوکن وان سکس بولتے ہیں تین چار چیزیں ایسے جو بن رہی ہیں جو جا کر ریٹسل کے جو موالدین ہیں ان کو بریکڈاؤن کرتی ہے تو ایک ہیپسٹین کا بڑھنا دوسرا یہ سائٹوکائنز کی مطلب سے ریٹسل کی پرکرسل کا ٹوٹنا اور تیسرا یہ جو سائٹوکائنز ہیں یہ ہمارے پاس جو ریتروپوائیٹن آ کے لگتا ہے جس جگہ پر آ کے لگتا ہے ان کے ریسپٹرز کو بھی کم کر دیتی ہے تو یہ سارا ایک کمپلیٹ نظام ہے سارا ایک کم کرنے کے لئے مادیسن لیتے ہیں سب سے پہلے سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ ہم چیزوں کو ہمیں رول آؤٹ کرنا پڑے کیونکہ اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا اس میں ریٹسل نہ بننے کی وجوہات ہمیں سب سے پہلے اور دیکھنا پڑے گا ایسا تو نہیں کہ ہمارے ہڈی کا کودہ وہ کام ہی نہیں کر رہا ہے یہ وجہ نہیں کام نہیں کر پڑا اس کے لئے ہم ٹیسٹ کروائیں گے دوسری ہے کہ ہمارے پاس کوئی مالے فربرسیز ہوگی ہڈی کے کودے کے لئے کوئی اور چیز آکے بیٹھ گئے جس کی وجہ سے وہ رالکھون کے ذرات نہیں بن پارے تیسری ہے کہ ہمارے پاس کوئی انڈوگرین ڈیسورڈر ہیں ہمارے سیرودلینڈ کا مسئلہ ہے اس کو ہم کو رول آؤٹ کرنا پڑے گا جگر کے ممراس کو رول آؤٹ کرنا پڑے گا اس کے لئے ہم سرٹن ٹیسٹ سمیں کروانے ہوں گے یہ سارے ٹیسٹ ہوں گے جس میں آپ کہیں تو ٹیسٹ کے نام بتا دوں ٹیسٹ کے نام اگر آپ پاس ٹائم ہے ہاں ہمیں پاس ہے ٹائم آپ جلدی سے بتا دیں اس میں جیسے ہم نے بتایا کہ آئرین پروفائل ہم کروائے لیں گے ٹھیک ہے ہم اس کو بولتے کروائے لیتے ہیں ہمیں سرٹنلی ریٹیکولر سائٹ کاؤنٹ جو ہم بولتے ہیں نظام ہمارا ریٹسل کے کام کر رہا یا نہیں کر رہا ہم کروا سکتے ہیں یہ سارے ٹیسٹ ہیں جو ہم کروا سکتے ہیں ہم کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے ٹیسٹ ہیں جو ہم کروا کے اور پھر ہم چیزوں کو رول آؤٹ کرنا پڑے ہیں اس ڈیزیز کی سمٹمز بھی وہی ہیں سمٹمز وہی ہیں اور ان کا جو کہہ سکتے ہیں علاج بھی ویسے ہی ہوگا علاج اس میں ہی ہوگا کیونکہ اس میں چیزیں موجود ہیں لیکن استعمال نہیں ہو پا رہی اور میں نے پتایا کہ ہمارے پاس جو ٹولز رہ جاتے ہیں اس میں یہ کہ وہ جو ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے اس کو ٹریٹ کیا جائے سب سے امپورٹن چیز ہے مطلع ہمیں کوئی آئرن اگر ہمیں ای ڈس آرڈر ہے تو آئرن اور جو دیگر میڈیسانے وہ نہیں لیں گے بلکہ اپنی بیماریاں ہیں اس کو ہم کو علاج کروانا ہے نمبر ٹو یہ کہ میں جیسے میں بتایا تھا کہ ریتروپوئیٹن کڈنی سے نکل کے وہ سارے کام کروا رہا رہا ہے جواد حسن صاحب بہت بڑا ٹاپک اور وقت کی بہت زیادہ کمی ہے بلکہ اختتام کی جانے بلکل گامزن ہے اور جب میری ناظر پڑھی ہے تو بلکل آپ سے اجازت لینے کا وقت آگیا ہے تو آخر میں کوئی میسیج اگر دینا چاہیں آپ تو جلدی سے سب سے امپورٹن میسیج یہ کہ اگر اس طرح کی سمٹم آپ کے پاس ہو رہے ہیں تو اپنی موالج کے پاس ضرور جائیں اور ٹیسٹ کروانے سے نہ ڈریں یعنی میں بہت کومن ہیں اور بہت ایزلی ٹویٹیبل بھی ہے اگر آپ اس کو پرولانگ رکھیں گے تو آپ کے مسائل میں اضافہ ہو سکتا ہے جی لسنرز یہ تھا آج کا شو نائی بی ٹی کے تعاون سے آپ سن رہے تھے ڈاکٹر جواد حسن کنسلٹن ہیمیٹولوجسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ آپ کی آمد کا اسی کے ساتھ اس شو سے ایف ایم ون ون کراچی سٹوڈیو سے ایرم کاشف کو دیجئے اجازت تبارہ بچے کے بعد آپ کے ساتھ موجود ہوں گے سویٹ ہوم شو میں ہمارے ساتھ